بارش بارش انجوئے کر لیے تو پھر پڑھنے کا مزا آئے گا اچھا بھئی تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں جو چیزیں ہم نے اب تک پڑھی اور اس کے بعد پر آگے کا سفر تیہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نے اس کوپ آف ٹاکس کو ڈسکس کیا اور اس کوپ آف ٹاکس کا سیکشن میں ہم نے دیکھا کہ اس کوپ آف ٹاکس کا جو چارجنگ سیکشن ہے سیکشن فور اسی لیے یہ سیکشن پور اوڈیننس کو پاور دیتا ہے کہ آپ جس میں ہم نے کافی سارے ٹرمنالوجی اس کو دیکھا پرسن کی ٹرم یوز ہوئی تھی ٹیکسی بل انکم کی ٹرم یوز ہوئی تھی ٹیکس ریٹس کی ٹرم یوز ہوئی تھی ٹیکس یر کی ٹرم یوز ہوئی تھی اور ہم نے کہا کہ جب ہمیں سب چیزوں کو پڑھ لیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے انکم ٹیکس کیا اور اس کا سکوپ کیا ہے تو ہم نے اپنا ڈسکشن سٹارٹ کیا تھا ٹیکس یر سے ٹیکس یر کی کافی دادہ ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد پھر ہم نے اسٹیبلش کیا کہ یر کا تیہ کرنا بہت ضروری ہے کسی پیریٹ کا ڈیٹرمن کرنا اسپیسیفائی کرنا بہت ضروری ہے ٹیک ہے کیوں ضروری ہے اسے اوپر ڈیٹیل میں تفصیل سے بات ہوئی کسی کا کوئی لیکچر اگر میس ہوا ہے تو لیکچرز اویلیبل ہیں میٹا آن لائن اویلیبل ہیں ابھی تو یوٹیوب پر اویلیبل ہیں تو آپ جا کے لیکچرز کو کور کر سکتے ہیں کسی کا ادھر کوئی کونسپٹ میس ہوا ہے تو پھر ٹیکس یر ہم نے دسکرا گیا ٹیکس یر کتنی طرح کی ہوتے ہم نے کہا ٹین طرح کے ٹیکس یر سپیکنگ نارمل ٹیکس یر سپیشل ٹیکس یر اور ٹرانزیشنل ٹیکس یر نارمل ٹیکس یر ٹی ایتھ جون ٹیک ہے ٹی ایتھ جون کو ختم ہو رہے اور نام کیا دیا جائے گا اس کو جس میں نارمل ٹیکس یر دیے جائے گا اور we will denote this ٹیکس یر from the calendar year in which the normal ٹیکس یر ends یعنی کوئی ٹیکس یر ختم ہو رہے پہلی جولائے دو ہزار پچیس سے تیس جون دو ہزار چھپیس پوٹ ہو ٹیکس یر کونس ہے ہم نے کہا اسپیشل ٹیکس یر کیا سارے نارمل ٹیکس یر ہیں نہیں کلاس آف پرسن کے لیے ایف بی آر نے کچھ اسپیسیفک کلاس آف پرسن کے لیے ایف بی آر نے ادھر دن نارمل یر بھی پریسکرائب کیا ہوا ہے ہم نے کہا کوئی بھی ہم نے کچھ اگزیمپل بھی دیکھیں اس کی بینکس ہو گئے شوگر مین فیکچرنگ کمپنیز ہو گئے اچھا اور ہم نے کہا کہ ایف بی آر میں سپیسیفائی سپیشل ٹیکس یر فر اینی کلاس آف ٹیکس پیر کلاس آف ٹیکس یاد ہے اچھا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کیا نارمل سے اسپیشل اسپیشل سے اسپیشل یا اسپیشل سے نارمل میں ٹیکس یر چینج ہو سکتا ہے کمیشنر کو اپلائے کرنا پڑے گا کمپیلنگ نیڈ شو کرنا پڑے گی کمیشنر چاہے تو اپروف کرے ریجیکٹ کرے کمیشنر چاہے تو پہلے سے دی ہوئی کوئی اپروول کو ویڈراؤ کر سکتا ہے if the conditions are no longer valid کمیشنر اپروف کر سکتا ہے subject to any conditions impose کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے بھئی اگر ریجیکٹ کرے گا ویڈراؤ کرے گا تو کمیشنر ہم نے دیکھا تھا پھر ہم نے یہ کہا کہ اسپیشل ٹیکسیر جیسے سٹارٹ ہو رہا گا تو order will specify the date from which the new special tax year will be effective اور ہم نے یہ بھی کہا کہ agree with taxpayer agree with کم ہوتا ہے جب اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی یا اپروول بیٹراؤ ہو گئی تو اگریف ٹیکسپیر کیا کیا وہ کس کو ریویو اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے کس کو اور بورڈ ہم نے کہا یہ federal board of revenue ہے ہم نے کہا سر کمیشنر بھی تو بورڈ کا حصہ ہے ہم نے کہا جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں چیرمن ایف بی آر کے نیچے آتا ہے چیف کمیشنر چیف کمیشنر کے نیچے آتا ہے کمیشنر وغیرہ وغیرہ ساری ہیرارکیز ہوتی ہیں تو سرسے ہم نے کہا کہ جب نارمل سے ٹیکس یر اسپیشل میں چینج ہوگا یا اسپیشل سے واپس سے نارمل میں چینج ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ ایک ایسا چھوٹا سا پیریڈ بیچ کن آئے گا جو یہ تیم رہ جائے گا اس کا ہم نے کہا تاندیشنر ٹیکس یر یہ کونسا پیریڈ ہوگا from the date of the last full tax year till the start of the new tax year یہ جو پیریڈ ہوگا یہ یہ تیم ہو جائے گا جیسے ہم نے کہہ دیا تھا تاندیشنر ٹیکس یر ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی پیریڈ ہوگا اس کا ریٹرن ہمیں فائل کرنا پڑے گا ریٹرن سے مراد اس پیریڈ کی انکم ایکس پینسے ایسے لیابیلیٹیز کی ڈیٹیل ٹیکس والے کو دینا پڑے گی ریٹرن کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹیکس کی دنیا کی ٹیکس کی دنیا کا ریکارڈ ٹیکس والے کو دینا پڑے گی کیا تک سمجھ آگئی تھی سب کو تو کیا ہم نے ہی تک ڈسکشن کیا تک نہیں ہم لوگ آگئے تھے ریٹرنچل اسٹیٹس پہ ہم نے ڈسکشن شروع کیا تھا اور ہم نے کہا تھا یہ ریزیڈنٹ کا لفظ بہت اپنائیت والے لفظ بہت اپنائیت والے لفظ ہم نے ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ ریزیڈنٹ کا مطلب ڈکشنری سینس کیا ہے ریزیڈنٹ کس کو کہتے ہیں رہائیشی ریزیڈنٹ اور یہ ریزیڈنٹ کا word sense of belonging اور sense of connection بتاتا ہے ہم نے کہا سر یہاں پر ٹیکس کی دنیا میں اس کا کیا مقصد ہے اس کا کیا مطلب ہے مقصد اور مطلب دیر سے سمجھ میں آئے گا لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ ٹیکس کی connection شو کرے گا کس سے اس ملک سے اسے سٹیٹ سے پاکستان سے ٹھیک ہے یعنی کے مثال کے طور پر اگر میں tax کی language میں آپ سے کہوں are you a resident تو اس کا مطلب یہ ہے کہ are you a resident of پاکستان or not آپ کے شہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہا آپ کی گلی کچھے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا میں کس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہوں ٹیک ہے ٹیکس کے perspective سے جب ہم residential status کی بات کریں گے so we are talking about پاکستان ریزیڈنچل اسٹیٹس آف پاکستان اچھا پھر ہم تھوڑا آگے بڑے ہم نے کہا کہ residential status has nothing to do with the nationality or domicile of the taxpayer اس کا تعلق نشنالیٹی سے نہیں ہے دو مسائل سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے number of days of physical presence in پاکستان اگر کوئی resident ہے یا کوئی resident نہیں ہے اس کا تعلق کیسے ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پاکستان میں کتنے دن physically present ہے کیا بات سمجھاتی ہے اس کا مطلب کے ساتھ کیا دن گھننا پڑیں گے ہم نے کہا دن گھننا پڑیں گے ہمیں دن گھننا پڑیں گے اچھا کتنے دن سر کتنے دن اگر پاکستان میں میسے پڑیں گے اور مریضen تو ہم نے کہا سر ایک آسان سا کریٹیریا ہوا اس کا تو کہ اگر میجر میجورٹری ڈیز آف اٹیکس ہیر کوئی بندہ پاکستان میں رائے تو ہم اس کو ریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے جس نے تین سو پینسٹھ دن میں سے ریزیڈنٹشل اسٹیٹس کی ہم باتیں کر رہے ہیں ایسا ہم نے کہا سر جس نے آؤڈ آف 365 ڈیز 182 ڈیز 183 ڈیز چکے بیٹا 183 اور مور ڈیز 365 میں سے اگر ہم دیکھیں 183 ڈیز تو یہ مور دن 50% بن گیا تو ہم نے کہا سر جس کے مور دن 50% ڈیز پاکستان میں فیزیکلی پریزنٹ ہوں گے یعنی کہ اگر میں سلیس اردو میں اس کو کہوں تو سر جس نے سال کے زیادہ تر حصے میں پاکستان کا نمک کھایا جس نے سال کے زیادہ تر حصے میں جس نے اپنی زندگی ارض پاک پہ گزاری کو ریزرنٹ ہے کیا خیال ہے تو سر یہ نہ صرف اس کی اس وطن سے محبت شو کر رہا ہے بلکہ ریزیڈنچل سٹیٹس کو بھی شو کر رہا ہے یہ ہمارا اپنا ہے یہ ہمارا یہ ہمارا اپنا ہے اپنے کو ریزرنٹ پاکستان کہتے ہیں وطن کی ماں ہے تو یہ وطن ہمیں کیا کہہ رہا ہے آپ ہمارے کیا ہو ریزرنٹ ہو یہ بات سمجھ آتی ہے صحیح سر اس کا مطلب تو ابھی آہستہ آہستہ ایک ایک بات دسکس کریں گے لیکن سر اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں ڈیز گننا پڑھیں گے ڈیز گننا پڑھیں گے اور آپ یقین چاہلو جتھرے سارے بیچز پڑھا چکا ہوں we are not good in counting counting کے اندر ہی بچھے مسٹیک کر دیتے ہیں counting کے اندر ہی بچھے مسٹیک کر دیتے ہیں ان کو دن گننا ہی نہیں آرہے ہوتے کہ کتنے دن فیسیکل پاکستان میں بن رہے ہیں resident بن بھی رہا ہے یا non resident آپ کو میں دکھاؤں گا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے غلطی کرتے ہیں بچھے تو سر دن گننے کا اصول کیا ہے وہ بھی بتا دیں ہاتھ کے ہاتھ بھی بتا دیں اور یہ بات آپ کو یاد بھی رکھنی ہے کیونکہ exam میں جب کبھی ایسے سوالات آتے ہیں so you have to count days on your fingers ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کس مہینے میں تیس دن ہیں کس مہینے میں اکتیس دن ہیں کس مہینے میں اٹھائیس دن ہیں کیا خیال ہے سب ہی ہم count کر سکیں گے تو آؤ میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کس مہینے میں کتنے دن ہیں اچھا counting کرنے کا طریقہ بہت آسان جو ہمیں بچپن میں سکول پر تیچر سکھاتی تھی وہی طریقہ ہے کیسے چل رہے نمبر اور ڈیز کسی مہینے میں کیسے پتا لگاتے ہیں آپ اپنے جب ہاتھ کو بند کریں گے مٹھی بن جائے گی تو آپ کے ہاتھ کے پیچھے جو ہڈیاں اوہر رکھے آئیں گی یہ بیسیکلی 31 کے منس ہے کیا بات سمجھاتی ہے میں کر کے دکھاتا ہوں یہ پہلی انگلی شہادت کی انگلی ٹھیک ہے سیدھا ہاتھ بند کیا میں اپنا اس انگلی کے پیچھے جو ہڈی اوپر کے آ رہے ہیں یہ جینوری ہے 31 دیز پھر تھوڑا سا بلینگ سپیس آ رہا ہے جگہ خالی ہے فیبریری ہے فیبریری کا منتھ ہمیں پتا ہے 28 دیز کا ہوتا ہے انٹر ان ارلس اٹھ سلی پیر ہم ایسے ازیوم نہیں کریں گے اور اگر کوئی ٹیک سیر ایسا ہے جو لیپیر میں فال کر رہا ہے سو بھی ٹھیک ہوں گے سو ہم نے کہا 28 دیز جین فیبر پھر آ گیا مارچ مارچ کی دکھو پھر اوپری بھی ہٹی ہے 31 اپریل 30 می 31 جون 30 جولائے 31 جولائے کے بعد پھر سے پہلی والی بیدیں گے جولائے کے بعد پھر سے پہلی والی بیدیں گے تو یہ بھی 31 اور آگرز بھی 31 سپٹیمبر 30 اکٹوبر 31 نومیمبر 30 ڈیسیمبر کیا بھی بات یاد رہے گی دوبارہ حمدانی کی ضرورت نہیں پڑے گی شکر اچھا بھئی اب بات سن لو کچھ باتیں جو تیزی تیزی میں میں کہہ جاتا ہوں بچے پریشان ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا ابھی تھوڑا سو مثال کے دور پر کبھی کسی سوال ہی اندر ایسا لکھا ہوا ہے کہ جولائے فرسٹ سے پاکستان میں آ گیا کب سے آ گیا جولائے فرسٹ سے پاکستان میں آ گیا اس کا مطلب کہ جولائے فرسٹ سے اکتیس دسمبر چھے مہینے تو جب کوئی جولائے سے دسمبر کی بات کرے جب کوئی جولائے سے دسمبر کی بات کرے چیک بھی کر لو پورا جولائے فرسٹ سے 31 دسمبر تک کی جو بات کرے یہ دن بنتے ہیں 180 4 days اور جین سے 30 جون یہ بنتے ہیں 181 days بات سمجھاتی ہیں کیا ہی بات سمجھاتی ہیں مثال کے دور پر اگر سوال کے اندر کہیں یہ لکھا ہو کہ Mr. Ahmed UK میں تھے اور وہ پاکستان آگئے اور وہ پاکستان آئے ہیں پہلی جنوری 2022 کو کب پاکستان آیا ٹیکسیئر کب سے کب تک چلتا ہے ذرا یاد رہے بچوں نورمل ٹیکسیئر کب سے کب تک چلتا ہے فرسٹ جولائے 21 سے 30 جون 2022 سوال اگر کہہ دے کہ Mr. Ahmed پہلی جنوری کو پاکستان آئے ہیں اور بچہ لگاوے گننے میں جہن 31 فیب 28 مارس 31 اپریل 30 تو بے وکوف کلائے گا کیوں بے وکوف کلائے گا جہن سے جون کے دن کتنے ہیں ایک دفعہ کل لوں تاکہ بار پر نہ گرنے پڑے شوٹ کٹ بتا رہا ہوں کیونکہ کبھی آگے سوال بہتی چیز آئی ہے اور میں نے شوٹ کٹ کر لیا تو پریشان نہیں ہو کیا خیال ہے مثال کے دور پر سوال کے اندر اگر کہا گیا کہ Mr. Ahmed UK میں تھے اور وہ پاکستان آگئے کب آگئے 27 دیسیمبر کو پاکستان آگئے 27 دیسیمبر کو پاکستان آگئے یعنی کہ سر یہ 27 دیسیمبر سے 30 جون تک کیا خیال ہے 27 دیسیمبر سے 30 جون تک وہ پاکستان میں رہے پہلی جہن سے 30 جون تک کتے دن ہیں 181 27 دیسیمبر کو پاکستان آگئے 27 28 29 30 31 کتے ہو گئے کبھی اگر میں شوٹ پٹ استعمال کروں تو پریشان نہیں ہو تم کو جیسے کرنا ہے کرنا پہلے دن سے گنو آخری دن سے گنو کیسے بھی گنو بس ٹھیک گنو بات سمجھ آگئی ہے بتانے کا مقصد اتنا ہے صرف اور صرف کہ پہلے ہاف کے اندر 184 دن ہے اور دوسرے ہاف میں 181 دن ہے 184 کو بلتا اور 181 کو بلتا ٹھیک ہے بھئی کیا یہ باتیں سمجھ آگئی ہیں کیا میں آگے بڑھ سکتا ہوں یا اس کے اوپر کسی کا کوئی سوال ہے اینی اینی کوششن نہیں سوال آب آجو اچھا لیکن سر مسئلہ مسئلہ کیا مسئلہ سر کونسا دن کاؤنٹنگ میں لینا ہے اور کونسا دن کاؤنٹنگ میں نہیں لینا یہ ایک مسئلہ ہے سر نہیں آپ نہیں آپ سب کس ہینڈ آٹ ہے اسی لیے مجھے تینکیو کیونکہ میرے پاس جو آخری ہینڈ آٹ تھا وہ بھی کوئی بچہ یا کوئی خاتون آکے لے گئے گی تو میرے پاس سب کوئی ہینڈ آٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا فیزیکل اسٹے ان پاکستان 0 to 182 days non-resident 183 or more days equal or more than 50% of days resident ٹھیک ہوگی بات تیسری بات تیسری بات important بات سننا ذرا a government employee posted abroad government employee posted abroad in the tax year is resident irrespective of his physical stay in پاکستان अगर government employee salary जा रही है पाकिस्तानी government salary दे रही है और पाकिस्तानी government ने उसको बाहर post किया हुआ है मिसाल के दौर पर जो सफीर हजरात होते है पाकिस्तान का सफीर इटली में पाकिस्तान का सफीर US के अंदर तो वो है कौन वो है तो पाकिस्तान के बाशिंदे हुकूमत के नुवाइंदे जो कहा भेजे गए है US भेजे गए है इटली भेजे गए है टर्की भेजे गए है وہ ہی رہتے ہیں کیا خیال ہے وہ ہی رہتے ہیں وہ ہے گورنمنٹ ایمکلوئی پوسٹیڈ گورنمنٹ ایمکلوئی پوسٹیڈ تو ان کے دن نہیں دیکھے جائیں گے ان کے دن گنے نہیں جائیں گے وہ ریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان میں ارسپیکٹیو اسی طرح مثال کے طور پر اگر کوئی وزیر ہے پاکستان کا کوئی وزیر اور وہ مختلف کنٹریز کے طور پر کرتا رہتے ہیں اور یوں سمجھے لو کہ اس نے اتنے دورے کیے کہ اس نے خود ہی دورے آگئے ہیں مثال کے طور پر 1535 دن میں سے 190 دن اس کے دوروں میں بزرکنے تو کیا کہیں گے اس کو نون ریزیڈنٹ کہیں گے ریزیڈنٹ کہیں گے ریزیڈنٹ کہیں گے اس کو ریزیڈنٹ کہیں کی بات سمجھ آتی ہے سیمل بات ہے جو گورنمنٹ کا employee ہی سیلری گورنمنٹ دے رہی ہے اور گورنمنٹ کی بیوٹی سے باہر پوسٹیڈ ہے یا جا رہا ہے تو اس کے دن پاکستان میں ہی کاؤنٹ ہوگے وہ پاکستان میں ہی ریزیڈنٹ ہوگا کیا بات سمجھ آتی ہے آسان بات ہے اب جو یہ رول آ رہا ہے یہ رول بہت important very very important rule 14 of income tax rule 2002 جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ آپ نے کہا سر بات تو سمجھ آ گئی دن کی counting 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 کرنی کیسے ہے ہم نے دن گننے کیسے ہیں سمجھ آ گیا آسان بات تھی لیکن سر مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ سر کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ آتا کن کے کیس میں مسئلہ آتا ان کے کیسے ہیں جن کے فریقوائنٹ وزیٹس ہوتے ہیں تو اینڈ فرم پاکستان فریقوائنٹ وزیٹس ہوتے ہیں بندہ روزگار کے چکر میں روزی روٹی کمانے کے چکر میں آنا جانا لگا رہتا ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا دبائی میں کوئی چھوٹا موٹا اپارٹمنٹ ہو وہاں سے رینٹمنٹ آتا ہوں اس کا کیا خیال ہے بلس کالیفہ میں ایک چھوٹی موٹی شاپ کو بچھا دیگی وہ قرآن بھی دیوئی ہے اس میں وہاں سے بزر بزر ہوتا ہے ہو سکتا ہے اسی طرح یوکے کے اندر اس میں دو چار گاڑیاں دیوئی ہیں اوبر کے اوپر چلتی ہیں وہاں سے پیسے ویسے آفتے ہیں کیا خیال ہے ساؤت ایفریقہ میں چھوٹی موٹی کوئی گولڈ مائن ہو اس کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہو گا ہری بات میں ایک گزر بسر کے لیے بھاگ دون فون پسینا کبھی پاکستان آ رہا ہے کبھی پاکستان سے جا رہا ہے کبھی پاکستان آ رہا ہے کبھی پاکستان سے جا رہا ہے کونس دن پاکستان کی کاؤنٹنگ ملیں گے اور کونس دن وہاں کی کاؤنٹنگ ملیں گے یہ مسئلہ ہے کیسے پتہ کریں مچال کے دور پر سب دوپہر کو دوپہر کا کھانا کھا کے پاکستان سے نکلا اب وہ دن پاکستان میں لیں گے کہ باہر لیں گے کیونکہ ایک گھنٹے میں تو پہنچ گیا دو ہی وہ پاکستان میں گاؤنٹ کریں وہ وہاں گاؤنٹ کریں کیا کریں جیسے ہی ائرپورٹ پہ قدم رکھا پاکستان سے باہر کر دیں اس کو کیا کریں سب کیا کریٹیری ہے یا پلین پاکستان کی باؤنڈری سے نکلا چیک کریں پلین نکل رہا ہے نہیں نکل رہا جیسا ہی پاکستان کی باؤنڈری خاطب ہوئی time دیکھا اب اس کو آؤٹ کرتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے اتنا ٹیکنیا کرونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے رول 14 مارکٹ میں آتا ہے اور پڑھتے ہیں رول 14 کیا کہتا ہے رول to count days an individual is present in پاکستان becomes vital when a person has شکر مجھے لگا ریکارڈنگ ہون کرنا بھول گیا خیر ودہ کیمرے میں ہوتی ہے لیکن میں لیپ ٹاپ میں سیف سائٹ پر سیف سائٹ پر لیپ ٹاپ میں ضرور ریکارڈنگ کرتا ہوں کیونکہ ایک دخانی دو دخانی تین سار دخان میرے ساتھ ہوا لیپ ٹاپ کی ریکارڈنگ کامری کی ریکارڈنگ آگے پیچھے ہوئی مکس اپ ہو گئی یا کارڈ فارمیٹ ہو گیا اب وہ کلاس تو گئی سو میں کہتا تھا نہیں بھائی نہیں لیپ ٹاپ میں نے ریکارڈ کی دی میری یوی ایس بھی اندر پڑی گئی سو بیک اپ بیک اپ ضرور سیف سائٹ پر بہت شکریہ بیٹا پانی لات ہو گئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جوزا کرلا اچھا بھائی رول ٹو کاؤنڈ ڈیز اینڈیویجویل پریزنٹ ان پاکستان آن لائن والے بچے آن لائن والے بچوں کے سارے سوالوں کے جواب دوں گا تھوڑا سا سبر اور تسلیح رکھنی ہے آپ نے کیونکہ دیکھو جب میں پڑھا رہا ہوں داؤں تو میری نظر نہیں پڑتی تو اس کے لئے بہت معذرت لیکن کلاس اینڈ ہوگی تو آپ میں نہیں جانا میں آپ کے جوابات دے کے ہی کلاس اینڈ کروں گا ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آپ لوگ سوالات کیونکہ دے میں لکھو کیونکہ دے میں لکھو کیونکہ دے میں لکھو چھیک ہے چیٹ پہ نہیں لکھنا بھی ٹا سہی ہے رول ٹو کاؤنڈ ڈیز ان انڈیویجوال اس پریزنٹ ان پاکستان بکمز وائٹل لینہ پرسننہ فریقوائنٹ وزیٹس تو اور پاکستان رول mouth اینکم ٹیکس کے رولز ہوتے ہیں ایڈیشنل گائیڈنس کے لیے جہاں جہاں اینکم ٹیکس آرڈینس کو لگتا ہے مجھے فردر گائیڈنس دے نہیں ہے وہ ریفر کر دیتا ہے رولز کو کیتا ہے رول کی کتاب میں چلے جاؤ رول لکھے میں اس رول کو پڑھل آپ کو فردرف گائیڈنس �� ٹھیک ہو ہوئی بار چھا بھل تنکم ٹیکس رول کی اندر رول فورٹین کیا کہتا ہے یہ بہت امپورٹن لائن ہے اس کا مطلب سر دن کا مختصر سا حصہ بھی اگر کوئی پاکستان میں موجود ہے اس کا مطلب کہ وہ دن کس کی کاؤنٹنگ ملیں گے ہم پاکستان کی کاؤنٹنگ ملیں گے کیا خیال ہے دن کا مختصر سا حصہ بھی پاکستان میں موجود ہے بات آتی ہے سمجھ میں مثال کے طور پر ایک بندے کی فلائٹ ہے صبح 6 بجے کی صبح 6 بجے کی رات کے 12 بجے کے بعد نیا دن شروع ہو گیا رات کے 12 بجے کے بعد 2 اکتوبر شروع ہو گئی 2 اکتوبر کی صبح 6 بجے کی فلائٹ ہے پاکستان میں صرف 6 گھنٹے گزارے ہیں کیا 2 اکتوبر کا دن پاکستان میں گاؤنٹ ہوگا ابراڈ گاؤنٹ ہوگا سمپل بات سمجھاتی ہیں سر فلائٹ ہے رات کے 1 بجے کی یا 2 بجے کی 2 بجے کی فلائٹ ہے پاکستان سے 2 بجے فلائٹ کرے گا اور پارٹ آف اوڈے پارٹ آف اوڈے یعنی کہ 2 گھنٹے کام ہوزارے ہیں پاکستان میں وہ دن پاکستان میں گاؤنٹ ہوگا ابراڈ گاؤنٹ ہوگا کیا بات سمجھاتی ہے سر فلائٹ ہے رات کے 12 بجے کی سوا بار بجے کی فلائٹ ہے صرف 15 منٹ کے فرق سے پاکستان میں آ رہا ہے سر کیا کریں بینفیٹ آوڈ دے دیں کیا کریں بیچارے کو بینفیٹ آوڈ دے دیں پارٹ آف اوڈے پارٹ آف اوڈے پارٹ کے اندر منٹ سیکنڈ کی تو بات ہی نہیں پارٹ آف اوڈے پارٹ آف اوڈے پاندرہ منٹ سر فلائٹ ہے دو اکتوبر اور فلائٹ ہے بارہ بچ کے پندرہ منٹ کی پندرہ منٹ سے صرف آپ اس کو پورا دن پاکستان میں کاؤنٹ کر لیں گے ہم تو ظالم ہیں بھائی ایسی کریں گے رول ظالم ہیں ہم ظالم نہیں ہیں بات سمجھا دیئے بارہ بچ کے پندرہ منٹ یعنی کہ سر یہ کونسا ٹائم گاؤنٹ کریں گے جب اس نے پلین میں قدم رکھا وہ ٹائم گاؤنٹ کریں گے کیسے چیک کریں گے گھڑی لگے پیچے پیچے دوڑیں گے جیسے تُو نے پلین میں قدم رکھا ٹائم نوٹ کریں گے ایسا پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے مثال کے دور پر جب کوئی پاکستان سے باہر جا رہا ہوتا ایمیگریشن کاؤنٹر پاکستانی ائرپورٹ پہ ایمیگریشن کاؤنٹر بنا ہوئے تو اسٹیمپ لگتا ہے ایمیگریشن کا اسٹیمپ لگتا ہے بات آتی سمجھ گئے کب پاکستان جا کب ایمیگریشن کاؤنٹر سے اسٹیمپ لگا اور وہ ایمیگریشن کاؤنٹر کی جو ڈیٹ آ رہی ہے وہ کونسی ڈیٹ ہے بات سمجھ آ رہی ہے مثال کے دور پر ایمیگریشن کاؤنٹر کا اسٹیمپ لگ گیا ایمیگریشن کاؤنٹر کا اسٹیمپ لگ گیا ایمیگریشن کاؤنٹر اوپٹوبر ٹائم ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ تو اس کا مطلب کہ وہ دن کو پاکستان میں مجھے بات آ رہی سمجھ گئے اسی طرح کوئی بندہ آ رہا ہے پاکستان میں آ رہا ہے سننا غور سے پاکستان میں آ رہا ہے فرسٹ اوپٹوبر گو فلائٹ کتنے مجھے گی ہے ڈیٹ ہم دیکھیں گے کیسے پریکٹیکلی ڈیٹ دیکھی کیسے جاتی ہے پریکٹیکلی ڈیٹ ایسے دیکھی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ کے اوپر اترے گا پلین اسٹ کا لینڈ کیا لینڈ کر کے وہ اندر آیا ایئرپورٹ پہ ایمیگریشن کاؤنٹر پہ کیا ایمیگریشن کاؤنٹر نے جو سٹیمپ لگائی جو ڈیٹ اس پر آئی اس کا مطلب کہ وہ پاکستان میں کیا ہو گیا ایمیگریشن کاؤنٹر ہو گیا بات آئی سمجھ میں وہ ڈیٹ دیکھی جائے گی وہ کس ڈیٹ اور ٹائم کا اسٹیمپ لگ رہا ہے لوجیکلی سپیکنگ ایگزیم کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ایسے ٹائمنگ والے سوالات نہیں آتے یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے ایگزیم میں کیا آتا ہے ایگزیم میں یہ آتا ہے پہلی فیبرری کو پاکستان سے گیا پہلی فیبرری کو پاکستان سے گیا تو کیا پہلی فیبرری کا دن پاکستان میں کاؤنٹ ہوگا بلکل کاؤنٹ ہوگا 30 جین کو پاکستان آ گیا تو کیا 30 دن پاکستان میں کاؤنٹ ہوگا بلکل کاؤنٹ ہوگا وہاں پہ ٹائمیگ شیمیگ نہیں دی جاتی ٹائمیگ کا تو میں نے آپ کو اسٹی بتایا آپ کو کلیریٹی ہو کہ کس طرح سے یہ مثال کے طور پر کبھی ٹیکس والا آڈٹ کھول لیتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں بھائی میں تو نون ریزیڈنٹ ہوں بولے گا پروف کرو آپ نون ریزیڈنٹ ہو آپ کیسے پروف کرو گے آپ نون ریزیڈنٹ ہو آپ اس کو پاسپورٹ دو پاسپورٹ پہ ویزا لگاوا ہوگا بہت آئی سمجھ میں ویزا بھی لگاوا ہوگا اور اس کے اوپر ایمیگیریشن کاؤنٹر کے کبھی لگے ہوگی سٹائمپ لگے ہوگی تو وہ بتائے گا اس ڈیٹ کو باہر چلا گیا پہلی اکتوبر کو باہر چلا گیا پہلی اکتوبر کاؤنٹ ہوگی بات آتی سمجھ میں اس ٹائمپ دیکھا جاتا ہے پریکٹیکلی سپیک اور اگزائم پرسپیکٹیف سے آپ کو بتایا جائے گا کس ڈیٹ کو باہر جا رہے اور کس ڈیٹ کو ان ہو رہا ہے کئی بات سمجھ آتی ہے اچھا اب اس کو مزید پڑھ لیتے ہیں part of a day that an individual is present in پاکستان counts as a whole day day of arrival in پاکستان جس دن وہ arrive کر رہا ہے پاکستان میں وہ بھی پورا دن count ہوگا day of departure from پاکستان public holiday اچھا public holiday سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر کوئی کوئی چائنیز انویسٹر آیا پاکستان میں کام وام ختم کر لیا اس نے دس دن کے لیے آیا تھا دس دن میں کام ختم کر لیا اور کوئی public holiday آگئی دس دن کے اندر بھی public holiday آتی ہوگی کیا خیال ہے سنڈے آتا ہوگا بیچ میں تو سر کیا کریں وہ چائنیز انویسٹر کام کرنے کے لیے آیا تھا دس دن یہاں رکھا ہے لیکن دس دن میں سے کام صرف آٹھ دن کیا کیونکہ دو دن تو وہ دو دن کاؤنٹ کریں گے بلکل کریں گے day of leave مثال کے طور پر کوئی امپلوئی آتا ہے ملٹائنیشنل کمپری کسی امپلوئی کو بھیجتی ہے اور یہاں پر وہ کام کر رہا ہے بیمار ہو گیا نزلہ خانسیز ہوگا کام نہیں کر سکا تو کیا وہ leave کا دن کاؤنٹ ہوگا a day that an individual's activity in پاکستان is interrupted because of strike lockout or delay in receipt of supplies کسی کام سے کوئی foreigner آیا اس کا کام delay ہو گیا کیوں delay ہو گیا سر سٹرائک ہو گئی lockout ہو گیا پرانسپورٹر نے سٹرائک کر دی سپلائز نہیں آ رہی مال نہیں آ رہا تو سر کیا وہ دن جو اس بچارے کے out of control ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گئی کیا وہ بھی residential status میں کاؤنٹ کریں گے بالکل کاؤنٹ کریں گے a holiday spent in پاکستان before, during or after any activity in پاکستان چیئے بھئی سال کے طور پر آپ کا کوئی قزن ہے US میں رہتا ہے UK میں رہتا ہے پاکستان آیا کسی کام سے کام تو میرا ختم ہو گیا اب تین چار دن Northern Aries دھوم کیا جاتا ہو گیا یارہ ملکے دیکھ کے آتے ہیں حسین بادیاں تو سر کیا وہ جو دو تین دن اس نے اپنے وطن کی محبت میں یہاں گزار دیئے کیا آپ اتنے ظالم ہیں کہ وہ بھی کاؤنٹ کریں گے تو ظالم ہیں بھئی اچھا بھئی a day in پاکستان solely by reason of being in transit a day in پاکستان solely by reason of being in transit does not count as a day present in پاکستان سن نظر ہاں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں سے جو لوگ کبھی عمرہ کرنے کے لئے گئے ہوں گے سعودیا تو بیچ میں ایک ایک دن کبھی transit ملتا ہے دبائی کے اندر کیا خیال ہے دبائی ائرپورٹ کے اوپر اتار دیتے ہیں اور پھر پانچ گھنٹے بعد شے گھنٹے بعد دس گھنٹے بعد سب یہ فیٹ ہوتی ہے اسی طرح کئی ایسے انٹرنیشنال فلائٹس ہوتی ہوں گی جو پاکستان میں آتی ہوں گی پاکستان ائرپورٹ کے اوپر انگستے ہوتا ہوگا آٹھ گھنٹے کا دس گھنٹے کا اور اس کے بعد پھر وہ آگے کے سفر کے لئے اگلی کنیکٹنگ فلائٹ میں چھٹتے ہوں گے ایسا ہی ہے تو سر اب اگر کوئی بندہ اس کنیکٹنگ فلائٹ کے چکر میں ائرپورٹ پہ آکے پھز گیا اور اس کے آٹھ دن آٹھ گھنٹے دس گھنٹے گیارہ گھنٹے بارہ گھنٹے پاکستان ائرپورٹ پہ گزار تو کیا وہ دن کاؤنٹ ہوگا کوئی دن کاؤنٹ نہیں ہوگا کیا یہ بات سمجھا دیئے ٹیکنیکلی سپیکنگ ویسے تھیوریٹیکلی سپیکنگ دیکھایا تو اس کا یہ مطلب بھی ہے لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ جب کنیکٹنگ فلائٹ سے کوئی بندہ پاکستان ائرپورٹ پہ آئے گا یا آپ کبھی دبائی ائرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ immigration counter لگتا ہی نہیں سہی ہے جب immigration counter لگتا ہی نہیں ہے تو on paper on paper تو آپ کبھی پاکستان میں آئی نہیں آپ یہ ایسی کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے شاید نہیں ہے میری interpretation تو یہ بات کس چیز کے لیے ہے یہ بات کس چیز کے لیے لکھی ہوئی سر in transit مثال کے طور پر ایسا ہوا تھا جب پاکستان انڈیا کی tension چل رہی تھی اب ہی نندن کا case چل رہا تھا اتنی پاکستان میں آگئی تھی وہ ایک ایک گذہ مینے کے لیے رکھ گئی تھی ایک 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 منٹ ہوگئی تھی ایر اسپیس بند ہوگئی تھی اتنی tension تھی کہ اگر پاکستان plane اوڑاتا انڈیا strike کر دی تا ایر اسپیس بند ہوگئی اب کسی ایسے آؤٹ آف کنٹرول انسیڈنٹ کی بجائے سے اگر بچارے کسی foreigner کو یہاں پر transit اسٹی لینا پڑ گیا تو لوجکل اسپیگنگ اسے ریزیڈنچل اسٹیٹس کی کریٹیری میں نہیں کرنا چاہیے جب کوویٹ کیس آئے تھے ایرپورٹ پر لوگ فسے پر رہ گئے ایک ایک مہینہ دو مہینے لوگ خسے میں سمجھ میں کیا کریں گے ان کو اسپیس دی جائے گی ان کے پھر ویزا پہ سٹیمپ ہوگا امیگریشن کا خیال ہے لیکن وہ اسٹے کیا پرپس فل اسٹے تھا کیا پلین اسٹے تھا نہیں تو وہ بھی اس ٹرانزیٹر اسٹے کے اندر آنا چاہیے ٹیکنی میری انٹرپیٹیشن کی حضاب سے کنیکٹنگ خلائٹ والی چیز تو ڈاکیومنٹ پہ ہے ہی نہیں جب وہ ڈاکیومنٹ پہ ہے نہیں تو لکھنے کی ضرور بھی ہے ہی نہیں کسی کو کوئی کنفیوزن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے ایمی ایمی گوڑ شاہ بی زبردست یعنی ہمیں individual یہ پڑھنے کے بعد ہم champion ہو گئے individual کا residential status ہم اب پتا کر سکتے ہیں ایسا یہ چیز ہوئی بات زبردست ایک چھوٹا سوال میرا آپ سے دیز زرہ کاؤنٹ دھرو مثال کے دور پہ residential status count residential status آپ ان کا identify کی جی case number one mr. Ahmed left Pakistan on 14 august 2021 and return back on اس کے بعد پھر چلا گیا پاکستان سے بہر 老 انے ڈی 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 ہمارے سامنے بنا ہے مجھے پہلے دن کی کاؤنٹنگ کرو کہ دن کتے بنتے ہیں سب اپنے پاس خاموشی سے اپنے کیلکولیٹر پر کریں گے اپنے اونگلیوں پر اونگلیاں بھی اپنی کیلکولیٹر بھی اپناو مجھے پہلے دن کی کاؤنٹنگ کرو کہ دنگلیٹر پر کریں گے مجھے پہلے دن سے پہلے دنگلیٹر پر کریں گے مجھے پہلے دن�ر پر کریں گے دنگلیٹر پر کریں گے موسیقی 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 204 بھی آگیا مارکٹ میں دو سو بیٹا خاتون نے کیا کہا 206 207 بھی مارکٹ میں آگیا اور کوئی ایسا جو ابھی تک مارکٹ میں نہ آیا 234 ایمانداری کے ساتھ بتانے تفریح نہیں کرنی ہے مزاق نہیں کر رہا ہوں 129 161 بیٹا خاموش 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 آپ بتاؤ گے 129 اگلہ سار . جس کا واقعی میں کوئی آنسر آیا ہے کیونکہ دیکھو میں جب بتاؤں گا تو اس کو اپنی غلطی پتہ لگی گی نا کہ اس نے کیا غلطی کری ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بتائیں تاکہ میں یہ بتاؤں گے دن گننا کتنا اگر پیچھے بیٹھے میں اسے سیم آنسر ہے کوئی ایسا کوئی ایسا نمبر جو آپ کی خواہش کے مطابق دل کو نہیں ہے کسی نے اور کسی کی خواہش اگر یہاں پر لکھی نہیں ہے میں نے بس 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 یعنی دیکھ لو ابھی تک ابھی تک آنسر ختم نہیں ہو رہے دیکھ رہا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا ڈیس کی کاؤنٹنگ کرنا مشکل جائے گا آپ کے لئے بتایا تھا میں نے دن گھننا مشکل جائے گا دن گھننا مشکل جائے گا اب اس ٹیکس کے اندر اللہ جانتا ہے آپ نے کتنے مشکل مشکل سوالات solve کرنے ہیں ابھی میں بتا نہیں سکتا آپ کو کیا اللہ جانتا ہے کیا آپ نے ٹیکس میں آگے کتنے مشکل مشکل سوال solve کرنے ہیں لیکن ریزیڈینشل اسٹیٹس کے جو دن گھنے ہیں صرف آپ نے دن گھنے اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دن گھنے جا چکے ہیں ٹھیک ہے بٹا مجھے خود نہیں پتا میں نے ایسا کیا لکھ دیا آج تک کبھی تاریخ گواہ ہے مجھے خود نہیں پتا میں نے ایسا کیا لکھ دیا ہے میں خود پہلی دفعہ کاؤنٹنگ کروں گا اس کی ہاں ہاں میں خود پہلی دفعہ کاؤنٹنگ کروں گا اب دیکھتے ہیں آپ گنتے نا توجہ رہی گی تو ٹھیک گنیں گے اچھا لیفٹ پاکستان آن 14 آگسٹ پاکستان سے گیا چودہ آگسٹ یعنی کہ جولائے کے پورے اکتیس دن پاکستان میں تھا اگر تمہارے زیادہ آسان لگنے والا آنسر ٹھیک ہوگا نام ریٹرنڈو بہیک آن 28 آکٹ 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 آ آکٹ 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 آ، جبو ڈیم Light out تیس ڈیسیمبر کے اکتیس جینوری کے اکتیس فیب کے ٹویٹی ایٹھ لیفٹ پاکستان آن فرسٹ مارچ دو ہزار بائیس کیا فرسٹ مارچ کو کانٹنگ ملوں گا مارچ کا ایک دن اور پچیس مائی دو ہزار بائیس تو جس دن واپس آیا پچیس چھبیس ستہائیس اٹھائیس تیس اکتیس کتے دن ہوئے سات دن میگے کتے دن اور جون کے کیا کوئی اللہ کا نئے بندہ اپنے کیلکولیٹر سے یہ سارے دین ایٹھ کر سکتا ہے دو سو سب کیلکولیٹر کیلکولیٹ کر لیں کیوں مجھے بھروسہ بلکل نہیں رہا مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں رہا اسی لیے میں چاہتا ہوں پچیس تیس بچے کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر کے مجھے آنسر بتائیں تاکہ مجھے تسلیو ہے دو سو ساتھ ہے بیٹا تو بھئی اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ گتھی سلجانے کے قابل ہوئے آج کی کلاس میں کہ دو سو ساتھ دن ہیں اچھا اب مجھے وہ بچے ہاتھ ریز کر کے بتائیں گے کہ جن کا یہ آنسر بیلکول ٹھیک آیا تھا دو سنی تمہارا نہیں ہے ہاتھ کو ریز کر کے رکھو مجھے شکل دیکھنے ہوتی ہیں کون ٹھیک کر رہا ہے تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو بیس گیارہ بارہ تیرہ تقریباً سو ایک سو دس بچوں جو فیزیکلی بیٹے ہیں بارہ بچوں نے ٹھیک کیے only 12 اور آن لائن والے میں عزیوم کرتا ہوں ایسی 10-15% کا ریشو آٹکہ ہوگا میں کاؤنٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو دیکھو تھوڑا سا ہمیں کیئر فولی دیکھنا پڑے ہیں کیئر فولی کیئر لیس طریقے سے نہیں کیئر لیس طریقے سے نہیں پروفیشنل سٹٹیز ہیں پروفیشنل ایگزامینیشن ہیں ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کیئر فول کتنی معمولی بات تھی اس سے معمولی بات ہو سکتی ہی کوئی حالانکہ اس چیز کا ٹیک سے نوکہ تعلق ہی نہیں تھا میں اگر سیری سی بات پتا ہوں اس چیز کا نا ٹیک سے تعلق تھا نا میتیمیٹک سے تعلق تھا اس کا تعلق تھا صرف ڈھنگ سے سوچنے سے سیریس لینے سے کیا یہ باتیں سب سمجھ جا رہی ہیں اگلا کوئی اگر میں سوال دوں گا تو کیا وہ آنسر سب کا ٹھیک آئے گا تو آجو پھر اگلا سوال آپ کے پاس پیش خدمت ہے پیج نمبر 11 پر آجو پیج نمبر 11 پر آجو question 2B December 2002 see a final relevant portion only پیج نمبر 11 Mr. William De Niro Mr. William De Niro یہ سوال ہے سوال دیکھنے میں بہت خطرنا آگے لیکن آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے صرف یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ Mr. William resident ہے یا non-resident ہے resident ہے یا non-resident ہے تو اس پورے سوال میں آپ لوگوں سے relevant جو information ہے وہ صرف وہ information ہے کب گیا کب آیا کب گیا کب آیا کب گیا کب آیا باقی information آپ سے ابھی relevant نہیں ہے تو اس کو پڑھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سوال کو read کرو پانچ منٹ دے رہا ہوں کتے منٹ پانچ منٹ دے رہا ہوں پانچ منٹ ہے آپ کے پاس سوال کو read کرو وہ information read کرنی ہے کب گیا کب آیا اور دن count کر کے مجھے بتانے ہیں چل دی your time starts now مشورہ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا مشورہ ہوا رہا ہے question number two mr. william denaro page number 11 بیٹا اپنا دماغ اپنا calculator اپنی انگلیاں اپنا register اپنی pen Jeżeli ۸ ۸ ۸ ۈ ۹ ۶ ۶ ۶ موسیقی 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 ہوتی ہیں پتہ نہیں کیوں ہوتی شروع ہوتی ہے مجھے 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 ویلیم دی نائرو ڈیس 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 اور کوئی میرے بچے کوئی اور ورائیٹی جو یہاں پہ آنے سے رہے گا جو بیٹا شکر ورائیٹی ہے تھوڑک کم ہوئی ہے اس کا مطلب دیکھو توجہ سے جس نے کیا اب اس نے ٹھیک کیا پہلے جو کیا تھا وہ توجہ سے نہیں کیا تھا اور جن بچوں نے ابھی بھی غلط کیا انہوں نے تھوڑی کم توجہ دیئے تو ان کو بڑی اور توجہ دیئے دیکھتے ہیں کہ ہے کیا آنسر بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھیں لیکن ہمیں تو اپنے کام کی بات پتہ کرنی ہے نا صرف under the terms of the contract Mr. Niro was to stay in Pakistan for a period of one year three months and 21 days he landed in Pakistan landed in Pakistan on 29 اگست 2007 29 اگست اگست کے اگست میں 29 اگست کو لینڈ کیا تو 29 30 31 سپٹمبر میں پاکستان میں ہی تھا تو کتے دن اچھا بھائی اکتوبر میں بھی پاکستان میں ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے بھائی اور نومبر میں بھی پاکستان میں ہی تھا تو 30 अच्छा अब यह देखो यह वाली सैलरी वाली इंफॉर्मिशन तो अभी हमारे काम की नहीं है यह आजाओ तुम थर्ड फॉर्ट लास्ट पहरापे पी टीवी पाकिस्तान में आएगा आउटसाइड पाकिस्तान आएगा तो दिसमबर के कितने दिन ले लूँ शुकर तो दिसमबर के मैंने ले लिए 15 अच्छा अच्छा ट्रेनिंग इस्टार्ट इस्टार्ट फ्रॉम बीस दिसमबर ठीक है हमारी बला से मिस्टर नाइरो रिटर्न टू पाकिस्तान विद इस क्रियू ओन चौदा एप्रिल चौदा को पाकिस्तान आ गया तो क्या फोर्टींत वाला डे काउंट होगा यह मसला होगा यह मसला होगा यह मसला होगा मुझे पता यह होता है तो जिसने निकाले वो कैसे निकाले अपरिल के दिन कितने होते हैं 30 में से उसने 14 लेस किया और आगया 16 यह अगर किसी सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपरिल कि कितने दें 17 और बस अब जब सर आ गया तो फिर आ गया में के और जून के अब अल्ला का कोई नेक बनना इन सब को आट करें इतने सारे कैसे ने को सकते हैं अब इतना टेक्निकल नहीं के जिरुत नहीं है नॉर्मल चलो 2007 का लिखाव है का लिखाव है 2007 आप टेक्निकल होगे तो बेड़ां भी टेक्निकल होगे है अच्छा बही क्लियर है अब बेस की काउंटिंग में तो मसना नहीं होगा आप अपनी एज की काउंटिंग में मसला होगा लेकिन डेस की काउंटिंग में मसला इंशाल्ला जबर्दस्त तो पिर आगे बढ़ते हैं अगर नहीं होगा तो जिन्दगी में आगे बढ़ते हैं तो हमने रेजिडेंशल बेटा बात सुनो जरा इसका मतलब हमने रेजिडेंशल स्टेटस औफ इंडिविजूल पढ़ लिया ऐसा यह यह था रेजिडेंशल स्टेटस और इंडिविजूल लेकिन हमें कुछ चीज और भी पढ़नी है जैसे हमें पढ़ना है रेजिडेंशल स्टेटस औफ कम्पनी कम्पनी पढ़ने से पहले हम पहले कंपनी की डेफिनिशन पढ़ते हैं और आजो पेज नंबर फाइफ पर आजो बच्चा कम्पनी की डेफिनिशन पर आजो में बच्चों कि कम्पनी की डेफिनिशन पर आजो में सब साथ हैं मारे कम्पनी अंडर सेक्षिन दो सेक्षिन बारा कि मींज अंडरलाइन करें इसको पीज नंबर फाइफ पीटा सबसे पहले मेरे प्रेशिंब नहीं बोड़ा था सबसे पहले यह डेफिनिशन क्या कहती है कंपनी कौन है कंपनी एस डिफाइंड इन दा कंपनी एक्ट दोहजार सत्रा तो यह जो कंपनी कहलाती है हम भी उसको कंपनी की नदर से दिखते हैं की इंकमटच्स ओर्डेंस किया रहा हमारे लिए वह ग टोगे इसका मतलब किसर जो भी इक्ट वाली कंपनी दusto भी कंपनी के यहां तक बास समॉछा लिए जाक्ट � ranges ridiculous कंपनी कानी सिर्फ लिए नहीं सिर्फ वह कंपनी निर्ष का इस इनकम टेक्स ओर पीर दिएए بناتی یہ بھی کمپنی یہ بھی کمپنی یہ بھی کمپنی کمپنی یہ بھی کمپنی یہ بھی کمپنی�� بھی کمپنی یہ کیا پتو ہوں ہے تیسٹ والا بولے کا کمپنی ہے تو رسطے میں جارو ہوں گے ساتھوں گے بھائی ایسا کیوں ہے سر ایتی لنبی لسکیوں بنا دی پہلی بار ایتی لنبی لسکی بنا دی جس کو کمپنی ہے اس پر کمپنی کا ٹیکس ریٹ اپلایا ہو مجھے سنی بھائی پہ کمپنی کا ٹیکس ریٹ اپلایا کرنا ہے ایسی میں مزا کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ملے ڈال دیا دیکھنیشن ہے تو میں اس کو بھی کیا مول دو ہوا کمپنی ہے ایک یہ ریزن ہو سکتا ہے دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے انکم ٹیکس آرڈننس نے کہا کہ یہ جو کمپنی ہے نا کمپنی ہے بسیقلی یہ ایک ریگولیٹی تیزارہ کمپنی کمپنی ہے کمپنی that means an entity which is regulated by certain laws ڈالس کیا خیال ہے ابھی ہم دیکھیں گے اس لسٹ میں جتنے بھی جتنے بھی نام آ رہے ہوں گے وہ کسی نہ کسی law کے تحت regulate ہو رہے ہوں گے جو جو کسی نہ کسی law کے تحت فارم ہو رہا ہوتا ہے کوئی legal structure ہوتا ہے تو وہ law کی compliance اچھے سے کرتا ہے میں نہیں کروں گا یہ بھائی بھی نہیں کریں گے ان کو موقع ملے گا نہیں بھی اپنی income چھپا دیں گے ٹیکس بھی نہیں دیں گے میں بھی نہیں دوں گا لیکن جو legal structure ہوتا ہے جو کسی law کے تحت فارم ہو رہا ہوتا ہے جس پر بہت زیادہ check in balance ہوتا ہے جس پر regulatory authorities دیکھ رہی ہوتی ہیں نظر کر رہی ہوتی ہیں وہ law کو فارم پڑھنے چلتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں نے ٹیکس نہیں بھی کیا تو مسئلہ مسئلہ جائیں گے میرا expense بھی سلا ہو جائے گا میرے مجھ پر penalties پڑھ جائیں گے میرے stakeholders کو بتا لگ جا میں ٹیکس evasion میں involved ڈو ٹیکس کے ڈیفالٹ میں involved ڈو ٹیکس کے ڈیفالٹ میں involved ڈو ٹیکس کے ڈیفالٹ میں ڈو ٹیکس میں آپ کو اسی لئے ٹیکس والی کا یہ مزاج ہے کہ وہ ذمہ داری اس پہ لگاتا ہے جو ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوتا ہے کیا خیال ہے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر 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 ہوتا ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا کام اسی کو دیا جاتا ہے جو حرام خور ہوتا ہے نا اس کو کام نہیں جاتا زیادتی کے بعد ہے سر جو بیچارہ اچھے سے کام کر رہا ہے ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے اسی پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے آفیس کے اندر ہاں تو اس لیے ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیوٹی کو کیا کرے گا ڈیوٹی کو کیا کرے گا ذمہ دار آدمی ہے ذمہ دار آدمی ہے میں نے بتا ہے اس کے اوپر میں نے بوجھ ڈالا یہ تو چھٹی مال لے گا زیادہ دوہ نا کام اس کو زیادہ کام دو ہوگا چھٹی مال لے گا ٹھیک ہے بات سمجھ آئی تو بیسیکلی کمپنی کی ڈیفینیشن میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے ہم ہم کہہ دیں گے کہ یہ بھی کمپنی یہ بھی کمپنی یہ بھی کمپنی یہ بھی کمپنی اب جتنی بھی ٹیکس کی ویڈھولڈنگ کی ریکوائرمنٹ کمپنی پر ہے وہ ان سب پر آگئی کیونکہ ہم نے سب کو کیا کہہ دیا کمپنی بات سمجھا دیئے تو بیسیکلی دو تین ریزن ہو سکتے ہیں پوری لیس بنانے کے پہلا ریزن ان سب پر ہمیں کمپنی کا ٹیکس ریٹ لگا رہا ہے دوسرا ریزن ان پر ہمیں کمپنی واری ذیمہ داری ڈالی ہیں کہ تم پیمنٹ کرتے ہوئے ٹیکس کو ویڈھولڈ کرنا ٹیکس کے اندر اصل ذیمہ داری ہوتی ہی ویڈھولڈنگ کی ٹھیک ہے اس کو ہم اور بھی بات میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے پہلے دیکھتے ہیں کمپنی کی ڈیفینیشن میں کون کون آتا ہے کمپنی ایس ڈیفائنڈ ڈین ڈا کمپنی ایکٹ دو ہزار आप باڈی کورپورٹ فارمڈ بائی اور انڈر اینی لاؤ ان فورس این پاکستان باڈی کمپنی اسٹرکچر کورپریٹ اسٹرکچر دوسر کیا کمپنی اسٹرکچر کورپریٹ اسٹرکچر کسی اور لاؤ کے تحت بھی فرم ہو سکتا ہے ہاں ہوا ہے ایسے اوڈنینز اور ایسے لاؤز پاسٹ میں پروملگیٹ ہوئے جس کے جس کے نتیجے میں کمپنیھ فرم ہوئی جیسے पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कोपरेशन पी एनसी ओडिनेंस लॉंच हुआ था तो पी एनसी कंपनी फॉर्म हुए बात आई समझ में इसी तरह पी एक्ट था ओर्डिनेंस लॉंच हुआ था तो पी एए ठीक है और इसके इलावा इसमें क्या लिख लो यह पी एनसी फॉर्म अंडर पी एनसी ओर्डिनेंस है कि एससीपी तो बेटा पहले वाले में आगे है कंपनी एक्ट 2017 की जितनी कंपनी थे और यादिया پھر یہ جب فارم ہو گئی مثال کے طور پر پی این ایسی فارم ہو گئی اب ایسی سی ہی ریگولیٹ کرتا ہے اس کو لیکن فارم کس کے تحت ہوئی ایک آرڈیننس آیا ایک لوگ سے آگیا ہے کمپنی ہے باڈی کارپوریٹی ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح سے مثال کے طور پر انشورنس آرڈیننس کے تحت انشورنس کمپنیز فارم ہوتی ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے تحت بینکنگ کمپنیز فارم ہوتی ہیں لکھ لو یہ بھی آپ لوگ جب سی فائنل میں جائیں گے کارپوریٹ لاو پڑھیں گے سارے لاوز پڑھ رہے ہوں گے آپ لوگ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس انشورنس آرڈیننس تھرڈ نمبر پہ کیا لکھا ہے مداربہ 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 کیا ہوتا ہے مداربہ کیا ہوتا ہے یہ اس وقت آپ کے لیول کی چیز نہیں ہے آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے لیکن بس اتنا سمجھ چلو کہ مداربہ بھی بیسی کے لیے اسلامی فائنینشل انسٹیٹیوشن مداربہ کیا ہے اسلامی فائنینشل انسٹیٹیوشن لوگوں سے پیسہ لیتی ہے اور اس کے بعد انویسمنٹ کرتی ہے اسلامی انویسمنٹ کرتی ہے اس طرح اسلامی بینکس کرتے ہیں اسی طرح مداربہ بھی کرتی ہے اب ڈیٹیل ہی اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی کیونکہ مداربہ بھی کمپنی ہے یہ بھی کمپنی کی طرح ہوتی ہے اس کے شیئر ہولڈرز نہیں کیلاتے اس کے کیلاتے سرٹیفیکٹ ہولڈرز اس کے سرٹیفیکٹ ہوتے ہیں اور کوئی ٹیکنیکل چیز سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس میں جانے کی ایک ہے جو سکتا ہے مجھے نہیں بدا بھرے اس طرح پاکستان میں کمپنیز ایک 2017 ہے اس طرح UK میں کیا ہوگا UK کمپنیز ایکٹ ہوگا US میں کیا ہوگا USA کمپنیز ایکٹ ہوگا ہم نے کہا کہ فورن کنٹری کے کسی بھی کمپنیز انکورپریشن ایکٹ کے تحت جو بھی باڈی فارم ہو رہی ہے وہ بھی کیا ہے کمپنیز یعنی کہ UK کی کمپنی بھی ہماری ڈیفینیشن کے حساب سے کیا ہے کمپنی UK کی کمپنی کو بھی ہم کیا کہیں گے کمپنی کہیں گے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں UK کی کمپنی کو ہم بھی کمپنی کہہ دیں گے کہہ دو کہ بھائی مثال کے طور پر ایک بند ہے UK کیا اس کو بلی چل دی بھی نظر آئی اس نے کہا اس کو کیا کہنا ہے میں نے کہا بھائی یہ کیٹ ہے UK میں بھی کیٹ کو کیٹی کہو گے نا کیا کہو گے سر راہ چلتے بھی کتا نظر آگے ڈاغی نظر آگے اس کو کیا کہا ہے سر ہم UK میں کھڑے ہیں بھائی ہے UK میں لیکن ہے تو کتا ہے تو ڈاغی اس کو ڈاغ کاؤ تو ہم ابھی کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ UK کی کمپنی اس کو بھی ہم کہیں گے کیا کمپنی ابھی میں یہ بات تو کریں نہیں رہا کہ UK کی کمپنی پہ ٹیکس کتنا لگے گا ریزیڈنٹ ہے نون ریزیڈنٹ ہے یہ تو الگ بات ہے ابھی میں صرف کیا کہہ رہا ہوں کہ UK کی کمپنی بھی کیا ہے کمپنی یعنی اس کا مطلب کہ کوئی foreign country میں اس country کے کمپنی law کے تہت incorporate ہوئی ہے تو وہ بھی کیا ہے simple a cooperative society finance society or any other society مختلف societies form routine under societies and cooperative acts मिसाल के दौर पर PCHS society पाकिस्तान employee cooperative housing society ठीक है सिंदी मुस्विन cooperative housing society SMCHS अभी societies अब देखा जाए तो societies को company तो नहीं होती है लेकिन टैक्स वाला बोल रहा है हम गया रहे हैं कंपनी है ठीक है अगे अगला नॉन profit organization तो नॉन प्रॉफिट और्गेनाइजेशन इसाल के दौर पर एधी फाउंडेशन क्या है नॉन प्रॉफिट और्गेनाइशन तो इंकम टेक्स और्डिनिंस के तहत क्या है प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट और्गेनाइशन के तहत क्या है कंपनी तो इसका मतलब तो यह वह आपने कहा था कि जिसको तो इसका मतलब टेक्स नहीं लगेगा तो फिर उसको कंपनी की डेफिशन में क्यों डाला गया जिम्यदारी लिए मिसाल के तौर अब एधी फांडेशन पर हैं ने पेमेंट करेगी किसको मेट्रो न करें गरी नहीं खाना कियलाते ना 500 کلو چاول لیے انہوں نے کنے لیے 500 کلو چاول لیے کسی لیے میٹرو کیشن کیری سے اب میٹرو کیشن کیری تھے جو 500 کلو چاول لیے 500 کلو چاول لیے مارکٹ میں مجھے پتا نہیں کسی کو پتا ڈیڑھو ثورت میں بات آؤ دارا کیا بند ہے 75 ڈیڈی فاؤنڈیشن میٹرو کیشن کیری کوئی پیمنٹ کرنے جا رہا ہے کیا وہ ایسی کر سکتا ہے ہم نے کہا نہیں تو کمپنی ہے اور جو کمپنی ہے وہ ٹیکس ویڈھولڈ کر کے پیمنٹ کریں انکم ٹیکس آرڈیننس نے کمپنی پہ ذمہ داری لگائی ہے جب یہ پیمنٹ کرے گی میٹرو کو تو یہ پوری پیمنٹ نہیں کرے گی مثال کے دور پر جو بھی ٹیکس کاٹنا ہے وہ ٹیکس کاٹنا ہے پیمنٹ کرے گی اس پر چار پرسنٹ کا ٹیکس کاٹنا ہے تو 75,000 کا چار پرسنٹ نکالو تو اب یہ میٹرو کو پیمنٹ کرے گا 73,000 اور FBR کو 30,000 ٹھیک ہے تو میٹرو کو پیمنٹ کرے گا سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ اور ایف بی آر کو ذمہ داری ہے کیوں کہ ہم نے اس کو کمپنی کے بریکٹمنٹ ہوا لیے جو ذمہ داری کمپنی کی وہ این پیو کی بھی ہے a trust an entity or a body of person established or constituted by or under any law for the time being enforced اچھا trust basically دیکھو trust trust act ایک ہمارے پاس act ہے law ہے قانون ہے trust act trust act کے تحت trust بھی فرم ہوتا ہے ठीक है इस तरह हम जब salary में जाएंगे ना तहम देखेंगे provident fund होता है graduate fund होता है वो भी trust act के तहत form होता है क्या होता है हमें नहीं पता अभी इतना पता कर लो legal entity है एक क्या है legal entity है इसी तरह mutual funds भी होते है mutual funds का तसकारादी मैं आगे करूँगा टेक्स क्रेडिट में अभी नहीं कर रहा है वो भी unit trust होते है mutual funds होते है mutual fund भी एक legal entity है काम क्या होता है उसका investment करना company की तरह होती है वो भी क्या होती है joint stock company तो company होगी ना mutual funds की बात क्या रहा हो है नाम बस नोट कर लो क्या होता है थोड़ा साइडिया दूगा टेक्स क्रेडिट में ज्यादा नहीं थोड़ा साइडिया दूगा टेक्स क्रेडिट में तो यह जो प्रोवेडेंट फंड हो गए gratitude fund हो गए इसके इलावा mutual funds है यह भी ट्रस्ट एक्ट के तहत फॉर्म होते हैं यह भी क्या है company चीक है foreign association whether incorporated or not which the board has by general or special order declared to be a company for the purposes of this ordinance अब खेर यह मैं आपको थोड़ा सा समझाने के कोशिश करता हूँ अगर नहीं भी समझे तो discount कर देना को ऐसा मसला नहीं hard and fast rule नहीं इसको समझ रहा यह definition आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारी implications ऐसी है जो अभी आपके course में है ही नहीं तो जब है ही नहीं तो ज्यादा परिशान नहीं होना सब्सक्राइए यह यूके की कंपणी है यूके की कंपणी ए है और यह यूके की कंपणी भी है ठीक है इसने का यह पाकिस्तान है हमें पाकिस्तान में operation करने हमें पाकिस्तान में operations करने बिजनिस करने है तो हमने का ठीक है अगर आप इदर बिजनिस करेंगे अगर आप इदर बिजनिस करेंगे ہے تو ہم نے کہا کریں شوق سے کریں اگر آپ نے در بزنس کریں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے بلکل کریں شوق سے کریں ہم تو چاہتے ہیں بہار کے لوگ آئیں ہمیں پہ گرم گرم ڈالرز ملیں پاؤنز ملیں اچھی بات ہے لیکن جیسے یہ آیا پاکستان میں انہوں نے انکم ٹی کتاب کھول کے دیکھیں در گئے کیوں در گئے انہوں نے کہا کہ کمپنی کی ڈیفینیشن دے گی انہوں نے کہا کہ body incorporated under law of a country outside پاکستان وہ بھی کمپنی ہے اس نے کہا یہ بھی ہمیں کیا کہتے ہیں کمپنی کہتے ہیں کہ پاکستان والے بھی ہمیں کیا کہتے ہیں کمپنی کہتے ہیں تو ہم بھی جو gain earn کریں گے اس پر rate کون سے لگ جائے گا کمپنی بھلا لگ جائے گا جو گار کرتے ہیں ایک تھوڑا سا جو گار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہم دونوں مل کر ایک partnership فارم کر لیتے ہیں اگر لیتے ہیں partnership فارم کر لیتے ہیں اور partnership کے جو یہاں پہ business کرتے ہیں کیوں کیا انہوں نے ایسا کیونکہ partnership rate کم لگتا ہے partnership rate کم لگتا ہے انہوں نے ٹوکی کی انہوں نے دنیا کو پہتے چلے جائیں پاکستان میں ٹیکش نہیں دینا ہم کو کم دینا ہے انہوں نے ایسی association بنائی جو اے اوپی ہے جو partnership ہے اب اس پر ٹیکس کم لگتا ہے تو ٹیکس والے نے کیا کیا ٹیکس والے نے کہا a foreign association اگر کوئی ایسی foreign association ہوئی اور whether incorporated or not چاہے وہ incorporated ہو یا which the board has by general or special order declared to be a company board کے پاس یہ authority ہے کہ وہ اس کو بھی کیا کر دے company declare کر دے تمہارے plan پہ ہم نے پانی پھیڑ دیا तू بھی company 9th point number 9 provincial government और local government भी company के definition के हिसाब से क्या है और local government भी company की definition के हिसाब से क्या है इसका मतलब सर्थ provincial government पे भी company वाले tax लगेगा हमने का लिखावा है लेकिन आगे ordinance के अंदर एक section है जो provincial government के tax को भी माफ कर देता है local government के tax को भी exempt कर देता है लेकिन जो जिमेदारी है वो तो government पे रहेगी क्या खैन है मिसाल के दौर पर government ने provincial government ने किसी contractor से contract किया road बनाने का road बनाने का contract किया आपको हमने 50 लाग रुपे का road बनाने का ठेका दे दिया तो अब जब government उसको पैसे देगी तो क्या 50 लाग रुपे देगी फिद होड़िंग करके देगी क्यों करके देगी तो जिमेदारी नहीं है हमने का रुप जाओ government company है और company की जिमेदारी है tax card के देना क्या ये सारी बातें समझ आती है कंपनी की डेफिनेशन आपको याद रोनी चाहिए जितनी समझ आगई अच्छी बात है इसमें जो चीजें समझ नहीं आई जैसे कि मैंने mutual fund का तसकरा किया trust act का तसकरा किया वह आपको आगे जाएगा इंशाला मुदार्बा उत्रा ही समझ नहीं समझा दिया मुदार्बा इसन इस्लामिक financial institution बाकी चीज़ेंगे अंडर मुदार्बा और कंपनी की डेफिनेशन मैंसा कुछ है नहीं बात समझागी एक बात पिर बता दूँ इस कंपनी की डेफिनेशन के तहट foreign company is also a company इससे परिशान नहीं होना अभी हमने उसको सिर्फ company का है अभी हमने और कुछ आगे कुछ नहीं कहा हमने यह नहीं कहा कि तूंपनी है तो 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 से जादा टैक्स लेंगे वह बात में देखेंगे वह आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं company कौन कौन है पास क्या बात समझाती है जबर्दस्त यह नहीं के दर company के definition समझा दी वैसे 99 परसंट 99.99999 परसंट आपके पेपर में company कोई सवाल आएगा तो बताया � आपको सोचना नहीं होगा क्या बात समझाती है अच्छा लेकिन डेफिनेशन या दोने चाहिए डेफिनेशन एक दो माग क्या सकती है अब आजाओ residential status हमें पता लग गिया company कौन है company क्या है यह पता लग गिया अब आजाओ देखतें residential status residential status individual individual का residential status हमें पता लग गिया क्या होगत है दिन गिन लो ون ایٹی تھری اور مور ہے تو ریزیڈنٹ سب کمپنی کا ریزیڈنشل اسٹیٹس کیسے ڈیٹرمن ہوتا ہے کمپنی کو ہم کب کہیں گے کہ یہ کمپنی ریزیڈنٹ ہے یا نون ریزیڈنٹ ہے آؤ پڑھ لیتے ہیں اکمپنی انکوپریٹیڈ ان پاکستان وہ کمپنی جو پیدا کہاں ہوئی جو بنی کہاں پاکستان پھر سے ریپیٹ کرنا ہوں کمپنی انکوپریٹیڈ ان پاکستان یعنی کہ سر فورن کمپنی جو یوکے والی کمپنی ہے وہ ہے تو کمپنی لیکن کیا وہ پاکستان میں انکوپریٹ ہوئی ہے وہ پاکستان میں انکوپریٹ نہیں ہوئی لیکن ہے تو کمپنی پاکستان وہ کھاں انکورپریٹ ہوئی ہے UK میں انکورپریٹ ہوئی ہے ہم نے کہا ہر وہ کمپنی جو انکورپریٹ پیدا کہاں ہوئی ہے پاکستان میں وہ کیا ہے ریزیڈنٹ کمپنی سپل کلیر ہے پہلا کریٹیجر سمجھ آگیا کمپنی ریزیڈنٹیل سٹیٹس کیا بڑھا ہمیں سب سے پہلا انکورپریٹر ان پاکستان دوسری بات پروینشل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ آر ریزیڈنٹ ویڈاوڈ اینی کنڈیشن جو پاکستان کی پروینشل گورنمنٹ جو پاکستان کی لوکل گورنمنٹ جس کو تم نے کمپنی کی ڈیفینیشن کا پارٹ بنایا ہے وہ تو ہے ہی ریزیڈنٹ کیونکہ وہ ہے ہی پاکستان کی گورنمنٹ تو اس کے لئے کوئی کنڈیشن ہونا ضروری ہے ہی نہیں یہ تو آسان بات ہے چیخ ہے تو ہم نے کہا پروینشل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ ریزیڈنٹ بی بательно کیونکہ سوچ Worth لکی من مکل ایڈر کیونکہ سوچ کنڈیشن ڈیفینیشن and management of affairs is situated wholly in پاکستان UK کی company ہے company ہے incorporated in UK UK क्या यह resident होगी हमने का सब पहला टेस्ट पहला टेस्ट ऑफ रेजिडेंस था इनकॉर्परेशन का आपने का इनकॉर्परेट तो कहा होगी है तो पहला टेस्ट तो फेल होगी है रेजिडेंट नहीं लग लग नीजिए से रेजिडेंट क्या कोई दूसरा टेस्ट है हमने का दूसरा टेस्ट है क्या है टेस्ट इस कंट्रोल and management of affairs is wholly in Pakistan यह बहुत important वर्ड होली होली का वर्ड बहुत important है मिसाल के तोर पर यह ऐसा ही है कि UK में एक company है वह पैदा तो यूप होई है लेकिन वह company कह रही है कि कि पाकिस्तान एक बहुत safe मुल्ग है बहुत अच्छा मुल्ग है तो अब बाकी मुमालिक से तो safe ही है या और न्यूजिलेंड के अंदर मस्जिद में घुस्के गन्हें चला दे वो हैं वो safe है और यहां पाकिस्तान जो है वो unsafe है जब अफगानिस्तान से निकलना था तो पाकिस्तान सबसे safe था इसलामाबाद के सारे होटल फुल कर दी है जब जारा था मैं दोस्तों के साथ सेप्टेंबर के फर्स वीक में कश्मीर का ट्रिप था दोस्तों के साथ تو اسلام آباد کے سارے ہوتل ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے کیوں کیونکہ وہ افغانستان سے جتنا بھی انخلاء ہو رہا تھا وہ سارے پاکستان پاکستان سے ایویکیویشن ہو رہی تھی تب سیف تھا پاکستان کرکٹ ٹیم آئی تو اچانک انسیف ہو گیا چیئے اچھا دیکھو تو خیر تو ہم نے کہا بھائی کوئی کمپنی ایسا کہہ سکتی ہے کہ پاکستان is a very beautiful country اور جتنی بھی ہماری board of directors کی meeting ہوگی وہ یا وہ گنزا میں ہوگی یا وہ اسکردو میں ہوگی یا وہ سوات میں ہوگی یا وہ ناران میں ہوگی board of directors کی ساری meetings ہم کریں گے پاکستان میں کیونکہ دیکھو کمپنی کو چلا تھا کون ہے board of directors چلا تھے اور board of directors نے کہا بھائی ہم ساری meetingیں کہا کریں گے پاکستان میں سارا control کہاں سے کریں گے ہم پاکستان سے کریں گے ہم نے کہا اگر ایسا سین ہے کہ control and management of affairs is wholly situated in is wholly situated in پاکستان پاکستان تو پھر resident کیا یہ practically possible ہوتا ہے کیا یہ practically possible ہوتا ہے ایسا possible ہے کہ کمپنی باہر incorporated ہے لیکن اس کی control اور management wholly گئے ہیں پاکستان control and management wholly پاکستان میں یہاں سے کیا مراد ہے لیکن ساری کیا پوائنٹ 00001 پرشنٹ کچھ possibility ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے مثال کے دور پر UK کی کمپنی ہے سننا ذرا UK کی کمپنی ہے اور اور اس کمپنی کا کام ہی یہ ہے پاکستان میں گیس اور آئل ایکسپلوریشن کرنا اس کا کام ہی یہ ہے اس کی ساری مشین ریاں پاکستان میں لگی ہوئے ہیں بلوچستان کے علاقے میں ریکوڈک کی زمینوں پر آئل ایکسپلور کر رہے ہیں گیس ایکسپلور کر رہے ہیں منرلز ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کمپنی کا کام ہی یہ ہے ہے کہاں کی کمپنی لیکن اس کی پورے آپریشن پوری مینجمنٹ کہاں پر ہے ہو سکتا ہے possibility ہے but this is point zero 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 one percent کہ ایسا کوئی case ہو otherwise 99.99% cases کے اندر اگر کوئی foreign company ہے تو وہ عام طور پر پاکستان میں resident نہیں ہوتی کمپنی ہوتی ہے resident نہیں ہوتی ہے کیا یہ بات سب سے سمجھ آتی ہے جی بچہ management اور کنٹرول ہو لی کا ہونی چاہیے پاکستان میں چاہیے چھیک ہے ہاں ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹا ہو جائے گا شاہ بہت جی بٹا اگر resident پاکستانی کمپنی کو اپنے management کنٹرول بولے بیٹا کنٹرول management اگر وہ آدھے next year میں کٹی اور آدھے آدھے لیکن کیا exam میں سوال میں ایسا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کیا exam میں سوال میں ایسا کبھی ہوا ہے بلکل ہوا ہے کیونکہ examiner سوال میں law test کرے گا آپ سے practically ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے وہ ضرور نہیں کیا بات سمجھائیں تو اگر examiner نے exam میں یہ کہہ دیا کہ ABC company incorporated in UK اور اس کے پورے management اور affairs holy in پاکستان ہے holy in پاکستان ہے تو کیا لکھو گے یا وہ resident or resident ہے simple سی بات ہے چھیک بچہ clear ہے پھر سے repeat کر رہا ہوں کہاں سے آؤ بھائی company میٹا سن لو company incorporated in پاکستان تو وہ کیا ہو جائے گی resident ہو جائے گی اور اگر incorporated ہو سکتی ہے کب ہو سکتی ہے if control and management of the affairs is situated holy in پاکستان عام طور پر میں نے بتایا کہ control and management board of directors کی meeting سے پر لگتا ہے کھاں ہو رہی ہے کیونکہ company کو control کھاں کرتا ہے board of directors کیا اگر ایسا کر لیں ہم کے ساری board of director کی meeting بنا دے company کو پٹ ہوگے international community سے پٹ جاؤگے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی online live streaming یہ چیزیں physical management اور control نہیں کرتی اچھا company جب ہم نے پڑھ لیا تو residential status of aop p لگے ہاتھو پڑھ لیتے aop se کیا moral جب میں کہتا aop aop جب میں کہتا ہوں تو ہم نے کہا association of person جس میں partnership partnership یا جس joint venture بھی آجتے کیا آجتے joint venture مثال کے طور پر a اور b mr a mr b نے کوئی business شروع کیا partnership کہلائے گا لیکن sir اگر a b اور ساتھ میں company a b مل جائے یا company c کرلو company c اور ان تینوں نے کوئی business شروع کیا تو اس کو کیا کہیں گے joint venture کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اچھا تو یہ aop association of persons ٹھیک ہے company نہیں ہے company کی بات نہیں ہو رہی ہے kis کی بات ہو رہی ہے aop کی بات ہوگا پاکستان میں management ہو رہی ہے تو ساری کہا سے ہو رہی ہوگی پاکستان سے لیکن aop case مختلف ہے aop میں کیا کہا گیا management and control of affairs situated holy or partly holy or partly بات یاد رہی سب کو holy اور party سے کیا مرال ہے سر مثال کے طور پر exam میں سوال آتا ہے aop a b enterprises a b enterprises پاکستان میں operate کر رہی تھی اور پہلی اگست دو ہزار اکیس کو اس نے اپنے operations پاکستان سے شفٹ کر لی اور یوں چلی گئی اب آپ بتاؤ یہ a b enterprises resident ہے یا نہیں کیوں ہے partly کیا ہو کیسے ہوا partly سر july والا مہینہ تو کہاں تھا پاکستان میں تھا کیونکہ ٹیکس year کب سے کب تا چلتا ہے پہلی july سے 30 june تا سر بھلے پہلی august سے UK میں shift ہو ہے ان کی operation لیکن july کے مہینے میں چل رہے تھے پاکستان میں پارٹلی ان کے operation کہاں چلے اور اگر تو 5 دن operation کیوں پاکستان میں پھر پارٹلی میں آ جائے گا بلکل آ جائے گا کیونکہ پارٹلی کے اندر لکھا تھوڑی ایک دن 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 پارٹلی پارٹلی even اے بی سی انٹرپرائز تین پارٹنر سی اگزیمینر نے گا بی اور سی جو پارٹنر میں رہتے پاکستان میں پاکستان میں پارٹنر چل رہی ہے پارٹنر پاکستان میں پارٹلی کی دیفیرنس میں بلکل کر جائے تو پارٹلی کو آرڈیننس نے ڈیفائن نہیں کیا پارٹلی بٹ جنرل کومن لوجیکل سنس شوٹ پری بی اگر اے او پی پارٹ آف پاکستان میں چل رہی ہے اگر پانچ پارٹنر ہیں پانچ میں سے ایک پارٹنر یہاں پر ہے تو بھی پارٹلی میں فال کر جائے ہو کی بات سمجھ جاتی بیٹا گوڑ پڑھ لیتے اس کو اے او پی پارٹنر شپ جوائنٹ ونچر شیل بی کنسیڈر ایز ریزیڈنٹ ایف کنٹرول اینڈ مینجمنٹ آف افیرز ایس سیچویٹیڈ ہوئی اور پارٹلی این پاکستان اندہیر اور اندہیر سے مراد اندہیر ٹیکسی ہے ٹھیک ہوگی بچہ بات اچھا ابھی میں آگے کوئی بات آٹھ مینٹ بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر بات اگلی دفعہ کروں لیکن سن لو ہم نے بہت امی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ریزیڈنٹ کون ہیں نون ریزیڈنٹ کون ہیں ہم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا ہم نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا نہیں بد گمانی نہ کریں ہم نے ڈیسائیڈ اس لیے کیا تا کہ ہم یہ انداز لگا سکیں کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون پر آیا ہے بد گمانی نہ کریں ابھی ملک پاکستان نے یہ پتہ لگایا ہے کون ہمارا اپنا ہے اور کون پر آیا ہے کس نے اس ملک کی اس وطن کی مٹی سے زیادہ فائدہ اٹھا ہے کس نے اس ملک کی مٹی کا زیادہ نمک کھائیے زیادہ مٹی کھائیے صحیح ہے تو جس نے اس ملک سے زیادہ فائدہ اٹھا ہے جو اس ملک سے زیادہ قریب ہے جو اس وطن سے بہت محبت کرتا ہے جس کو ہم نے ریزیڈنٹ کا ٹیگ لگایا ہے فیس بک ٹیگ ٹاپ فین بیج اسی در مل کے پاکستان آپ لوگوں پہ ریزیڈنٹ کا بیج لگا رہا ہے ہم پہ ریزیڈنٹ کا ٹیگ لگا رہا رہا اچھی بات ہے ہم نے کہا آگے پہ اچھی بات ہے اگلی بات آگے ریزیڈنٹ آپ کے اوپر ریزیڈنٹ کا بیج لگا بھئی کیا کہے وطن سے محبت ہیتنی ہے اگل وطن ہیتنی ہے آپ کو یقین نہیں چودہ آگست پہ دیکھ مو پہ گرین پینٹ گاڑی پہ گرین پینٹ پورا گرین گرین سب چل رہا ہے ہم نے کہا سر کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس مالا کہتا ہے اچھا یہ بات سن لو اس کے بعد کلاس ختم کریں گے سسپنس میں کلاس ختم کریں گے ٹیکس مالا کہتا ہے کیا ہے once you have established the residential status of individual company and aop تو یہ بات یاد رکھو کہ جو بندہ ریزیڈنٹ ہے نا اس کی پاکستان سورس انکم پہ ٹیکس ہم پاکستان میں لگائیں گے سارج میں اس نے جو باہر انکم کہا آئی ہے نا فورین سورس انکم اس پہ بھی ٹیکس کھا لگے گا پاکستان ٹیکس سننا میٹا پلیز ابھی رکھ جاؤ ابھی کوئی باہر نہیں جائے یہ بات میں کمپلیٹ کروں اس کے بعد آپ لوگ پاڑ جائیں ٹیکس والا کیا کہتا ہے سنو ٹیکس والا کہتا ہے کہ اگر آپ ریزیڈنٹ ہو آپ پر ریزیڈنچل سٹیٹس کا ٹیک لگیے تو اب نہ صرف آپ نے جو کچھ پاکستان میں کمایا ہے وہ ہم پاکستان میں ٹیکس کریں گے بلکہ اگر آپ نے باہر کے ممالک میں کچھ کمایا ہے اس پر بھی ٹیکس کہا کریں گے ہم مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کے دو سو دن پاکستان میں یعنی سو دن گئے باہر دو دن گئے پاکستان میں سو دن گئے باہر دو سو دن میرے پاکستان میں اور سو دن یو کے وغیرہ میں چھوٹا موٹا بزنس ہو میرے چھوٹا موٹا بزنس ہو وہاں سے میری انکم آتی ہو تو دو سو دن میں یہاں لگا رہا ہوں سو دن جرہ تو ایف پیسوں پہ ہمیں ٹیکس دیں گے جو آپ نے پاکستان میں کمائے بلکہ وہ پیسے جو آپ نے یو کے میں کمائے ٹرکی میں کمائے اٹلی میں کمائے ان پیسوں کو بھی بتائیں کہ آپ نے کتنا مال کمائے اس پر بھی ہم کہا ٹیکس لگائیں گے یہاں ٹیکس لگائیں یہ تو زیادتی ہو گئی ٹیکس والا گائے گا آپ کو اس ملک کی خاطر قربانی دینی پڑی گئی جتنی محبت اتنی قربانی محبت قربانی مانگ دی کیا خیال ہے اگر آپ کو اس محبت زیادہ قربانی زیادہ آپ کی اچھا ابھی میں نے باتیں پوری نہیں بتائی ہم نے پچت ہو گئی نام سے لگ رہا ہے اس کی پاکستان سورس انکم تو کہاں ٹیکس بلوگی ہم اس کو کہیں گے ٹھیک کہ اپنا نہیں تو پراہ ہے لیکن کم سے کم تُو نے اس منافع آس دے باہر کی مٹی پہ ہم تُس سوال نہیں کر رہے لیکن در کی مٹی پاکستان میں بھی لگ رہا ہے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اس کے اگلی کلاس میں تفسرہ کریں گے مجھر اپنے سارے ڈیجز کا دعا میں رکھ گا اپنا خیال رکھ سپورٹس میں اسی طرح فیسیکل کاؤنٹ ہوگی لگ آفتر خیال رات پورے بارہ بجے کی ہوگی خیال رات پورے بارہ بجے کی ہوگی نا تو ہم دیکھیں گے کی مبیسی کا اسٹیم کس ڈیٹ کا لگا ہو ہے جس ڈیٹ کو اسٹیم لگا کے آؤ کر چینج کر لے اور ایسا ہی بار بار کر تو اب اس کو ٹیکس دیں گے اگر کوئی بندہ بان ایٹی ڈیز گزارنے کے بار 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 چینج کر لے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کنٹری میں بھی ریزیڈنٹ نہ ہو وہ کسی کنٹری میں بھی ریزیڈنٹ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے بیٹا لیکن اگر وہ کسی کنٹری میں بھی ریزیڈنٹ نہیں ہے تو ہم نیکس کلاس میں پڑھیں گے کہ وہ اس کنٹری کی انکم پر ٹیکس دے گا مصطفہ ٹھیک ہے بیٹا ٹرانزیٹ والی بات ریپیٹ کر دیجئے گا ٹرانزیٹ میں نے کہا کی کانٹنگ میں نہیں آئے گا پھر میں نے یہ بھی بتایا یہ جو ٹرانزیٹ والی بات ہے یہ جو کنیکٹنگ فلائٹ والی بات ہے یہ اتنی زیادہ والد نہیں ہے کیونکہ اس کیس میں اس ٹیمپ نہیں لگتا بیٹا ٹھیک ہے میں نے بتایا کہ یہ جو ایر اس پیس لوگ کمپنی کچھ پرچیز کرتی ہے تو ٹیکس ویدھول کر کے پیمنٹ کرے گی جی بیٹا ایسا ہی ہوگا ٹیکس ویدھول کر کے پیمنٹ کرے گی سبسیڈری کے کیس میں ہو سکتا ہے سوال کیا آپ سکتے گزارنے کے بعد کنٹری چینج کر لے نوٹ سینڈ کر دیں سوال میں ہولڈنگ سبسیڈری کی کیس میں کیا ہوگا دیکھو ہولڈنگ کمپنی الگ ہے سبسیڈری کمپنی الگ ہے نیکس کلاس بیٹا مندے کو ہے ہمیں پتا ہی بات ہولڈنگ کمپنی 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 دونوں کے ریزیڈنچل سٹیٹس الگ الگ ڈیٹرمن ہوں گے اور سارے سوارات ہتم ہوئے دیکھو بری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ